اسلام علیکم سٹوڈنٹ یہ آپ کا سبجیکٹ ہے اوڈو اے اور آج کا ہمارا ٹوپک ہے گل سنوبر کی کہانی گل سنوبر کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں سنوبر بہن کا نام ہے اور گل سنوبر کا چھوٹا بھائی ہے چلنے جی سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پڑھ لیتے ہیں تدریسی مقاصد کا مطلب ہوتا ہے اس کہانی کو پڑھنے کا آپ کا کیا مقصد ہے نمبر ون بچوں کو لوگ کہانی کے معنی اور محفوم سے مطارف کروانا یعنی کہ بچوں کو بتانا کہ لوگ کہانی کیا ہے یہ پرانے زمانے کی کہانی کو کہا جاتا ہے نمبر ٹو بچوں کو بتانا کہ لوگ کہانی کسی مخصوص خطے کے مذہبی تہذیبی اور معاشرتی رویوں کی اقاس ہوتی ہے یعنی یہ کسی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی مذہب تزہیب کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں اور ان کے رہنے سہنے کے بارے میں بتاتی ہے نمبر ٹو بچوں کو بتانا کہ لوگ کہانے صدیوں سے مقصود تحزیب کے اندر مہوے سفر رہتی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر فرسٹ پوائنٹ پر بتایا تھا کہ یہ ایک قرآن زمانے کی صدیوں قرآنی کہانی ہوتی ہے یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی جب جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے یہ کہانی ایک میسج کی طرح ہوتی ہے جیسے ہم نے میسج جا کے کنوے کرنا ہوتا ہے یہ بھی پیغام کی طرح ہے جو ہم نے آگے بھیجنا ہوتا ہے جب یہ جدید دور میں داخل ہوتی ہے تو اسے تحریری صورت یعنی لکھائی کے طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے چلیں جی ہم سب سے پہلے اس کے اہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں تدبیر تدبیر کا مطلب ہوتا ہے سوت سمجھ کر یعنی پلان بنا کر ایب ایب کا مطلب خامی نوٹس تم تماؤٹھنا گسے کی وجہ سے چہرے کا لال سوک ہو جانا یا زرد پر جانا فرشتہ اجل فرشتہ اجل کہتے ہیں موت کے فرشتے کو الگوزہ ایک ساز کا نام ہے جیسے کہ آپ نے بانسوری کا میوزک سنا ہوگا اسے الگوزہ کہا جا سکتا ہے مارغزیدہ کہتے ہیں ساپ کے ڈسے ہوئے کو پختہ پختہ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط پکہ مکین یعنی مکان کے رہنے والے چلیں جی اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں موسیرپور کے وسی میدان میں بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی اس بستی میں شروع سے آخر تک جھوپڑیاں جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں تھیں جن میں بہت سے بلوچ خاندان رہتے تھے موسیرپور کے آس پاس کے علاقوں میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی اس وبا نے سینکڑوں گھروں اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالی تھی یعنی موسیرپور ایک وسی میدان تھا جہاں پہ بلوچوں نے اپنی بستی بنا رکھی تھی جی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گل سنوبر بلوچ کوم سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے شروع سے آخر تک جھوپڑیاں ہی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھی اور موسیرپور کے آس پاس کے علاقے میں تاؤن کی وبا پھیلی ہوئی تھی تاؤن ایک موزی بیماری ہے جو کہ چوہوں سے پھیلتی ہے جیسے کہ آج کل ہمارا ملک جس بیماری کا شکار ہوا ہوئے کرونا وائرس کا شکار ہوا ہوئے اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ اس کی لپیٹ میں ہیں اور موت کے موں میں جارے ہیں اس بابا نے سینکڑوں گھر اور بیسیوں محلے تباہ کر ڈالے تھے یعنی کہ جتنے بھی گھر تھے وہ ویران ہو چکے تھے جتنے بھی گھر کے افراد تھے ایک انسان سے دوسری انسان میں یہ بیماری کنورٹ ہوئی اور اس طرح وہاں کے گھر اور محلے تباہ و برباد ہو گئے جو لوگ زندہ تھے ان کے سوروں پر ہر وقت موت کا سایاں منڈلاتا رہتا تھا لوگ اتنے خوف زیادہ تھے کہ کسی کے قدم کی آہٹ بھی سنائی دیتی تو سمجھتے کہ بس فرشتہ اجل آ پہنچا ہے اس بیماری سے لوگ اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ اگر کسی کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دیتی تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ موت کا فرشتہ آ گیا اور بس اب ہمارے زندگی ہمارے زندگی احتتام پر پہنچ چکی ہے کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا کہ کہیں موت نہ آدھ بوچے لیکن موت نہ اندر دیکھتی ہے نہ باہر جس کی قسمت میں مرنا لکھا ہے وہ لاکھ پردوں میں چھپ کر بیٹھے تو بھی زندہ نہیں بچ سکتا یعنی اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محسن پور کے آس پاس کے لاکھوں میں جہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی وہاں کے لوگ اس قدر خوب زیادہ تھے کہ وہ گھر سے بھی باہر نہیں نکلتے تھے کہ کہیں ہمیں موت نہ آ پکڑے لیکن یہ قدرت کا اصول ہے کہ انسان اپنی موت سے جتنی مرضی حفاظت کر لے لیکن جب اس کا آخری وقت آتا ہے وہ چاہے گھر میں بیٹھے لاکھوں پردوں میں چھپ کر بیٹھے یا کہیں عام باہر باہر ہو موت نے اس کو آدھ بوجھنا ہے اس لئے بستیوں میں ہر وقت سناتہ سا رہتا جیسے ہر شخص خموش بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہا ہوں اس ہو کے عالم میں بلوچوں کی جھوپنیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے اثار برابر نظر آتے تھے ہو کے عالم کا مطلب ہے سناتہ خموشی نہ بولنے کی آواز جب سناتہ چھایا ہوتا ہے تو سناتے کے بھی ایک آواز ہوتی ہے اس کو ہو کا عالم کہا جا رہا ہے تو بلوچوں کی جھوپنیاں البتہ ایسی تھی جہاں زندگی کے اثار برابر نظر آتے تھے رات کے سناتے میں کوئی نوجوان بلوچ الغوزے پر تان لگاتا ہے تو اس کی سورلی آواز دور تک سنائی دیتی ہے یعنی سناتہ خموشی ویرانہ اس قدر پھیلا ہوا تھا کہ رات کے کسی بھی پہر کوئی نوجوان بلوچ بانسوری بجاتا تو اس کی بانسوری کی آواز دور دراز تک سنائی دیتی بلوچوں کا کہنا تھا کہ آنے والی موت کو ہم روک نہیں سکتے وہ اس وقت آتی ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہم موت سے خوب زیادہ کیوں ہوں اور کیوں موت سے پہلے ہی زندگی کو موت بنا لیں لیکن آخر ایک دن ایسا آیا کہ موت بلوچوں کے بلوچوں کی جھوپڑیوں میں بھی پہنچ گئے تاؤن اتنی تیزی سے پھیلا کہ ساری بستی دیکھتے ہی دیکھتے موت کا شکار ہو گئے جی یہ موزی بیماری محسنپور کے علاقے میں بھی پھیل چکی تھی اور یہ بیماری اس قدر اس قدر تیزی سے پھیل رہی تھی کہ بلوچوں کی جھوپڑیاں بھی کچھ ہی دنوں میں ویران پڑ گئیں تین چار دن کے اندر جھوپڑیاں مکینوں سے خالی ہو گئیں یعنی مکان اس جھوپڑیوں میں رہنے والے لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے اور موت کے موں میں چلے گئے بس ایک جھوپڑی ایسی تھی جس کے دو نننے مکینوں کو دو نننے مکین یعنی گولورٹ سنوبر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حفظوں ایمان میں رکھا ہوا تھا اب یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت کرتا ہے چاہے وہ جتنی مرضی مشکلات کا شکار ہو جتنی مرضی بیماریوں میں گھیرا ہوا ہو لیکن اللہ نے جس کو زندگی عطا کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ہر حال میں کرتا ہے ایک بارہ تیرہ برس کی بچی جس کا نام سنوبر تھا اور دوسرا اس کا